اسلام علیکم ورحمت اللہ اسوال یہ ہے کہ اگر بیوی دینی لحاظ سے کمزور ہو تو اس کا کیا کیا جائے دیکھیں اس میں آپ کے لیے ایک دائی کے کردار دائی کریں فارغ وقت میں بیوی کے ساتھ جو اگر تو وہ کسی ایسی چیزوں میں مشغول ہے جیسے میکزین یا ٹیلی ویزن میں چیزیں دیکھنا گیبہ چگلی تو ان سے آپ ان کو منع کریں ان چیزوں سے آپ نامید ہو کر یہ نا ان سے ملکہ محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں محبت سے بات کریں قرآن و کریم کے جو صورتیں وہ یاد کرائیں اور دروس اور تقریروں میں بھی لے جایا کریں اس میں یہ کچھ دین والے اور خلاق والے اچھے خلاق کے مالک قرآن و سن کا رابطہ کرائیں اس سے تقویت ملے شاید ان کو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یہ طریقے ہیں آپ کی بیوی کے ایمان کی تقویت اور کا وہ باس بن سکتے ہیں اسی طرح عبادت اگر کم کرتی ہے تو سستی کرتی ہے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو آپ اس مسئلے میں اس کا تعاون کرنے کے کوشش کریں نوافل کے فضائل تحجد اور قیام و لائل کے فضائل روزو رکھنے کا عجر صاحب یہ بتانا چاہیے آپ کو اور آپ آپ بھی اس کے ساتھ ان کی عبادت میں حسب استاد شریک ہوں اور آپ اپنے خاندان پر ایک ذمہ دار بن کر رہیں اور اسے حرام اور شک شبے والے کاموں سے روکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیوی اور اولادوں کو ہماری آکو کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے پریز گھر بنا اس طرح کی آپ دعائیں کریں اور بیوی کو دینی جو پروگرام ہوتے ہیں یہ کیسٹیں ہوتی ہیں یہ جو تقریریں ہوتی ہیں جو اچھے علامہ ہیں جو قرآن دیس بیان کرتے ہیں وہ زیادہ تقریریں ان کو سنائیں اور ان کو بتائیں یہ دنیا عارضی ہے فانی ہے اس طرح کی تلقین کریں تذکرے کریں جہنم کے تذکرے قبر کے تذکرے آخرت کے تذکرے یہ ساری چیزیں باتیں کریں ان سے شاید ان کا دل اس کی طرف ہے مائلو